بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوان ٹی بی کے ساتھ میں فو عدیم امتاز شامل کریں گے نیوزر لائنز پاکستان سٹاک ایکسچینج میں نئی تاریخ رقم ہنڈرڈ انڈیکس پہلی پار ساٹھ آزار کی حد اگل کر گیا کاروار کے آگاز پہلی سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی انڈیکس ساٹھ آزار چار سو ساٹھ پوائنٹس پار ڈریٹ کر رہا ہے سائیفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو عدالت پیش کرنے کا معاملہ عدالت نے فریقین کے دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا جج عبدالحسنان محمد ذلکرنے نے ریمارکس دیئے کہ اس حوالے سے آرڈر پاس کروں گا سمان کے ٹیرو میں جیر حکام نے ریپورٹ پیش کی کہ سکیورٹی تھرنٹ کے وائس چیئرمین پی ٹی آئی کو پیش نہیں کیا جا سکتا اسلام آباد پولیس کی ریپورٹ بھی جیل ریپورٹ کی ساتھ منفرک ہے چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا ہے کہ ملزم کو عدالت کے سامنے پیش کرنا جیل حکام کی ذمہ داری ہے جج نے ریمارکس دیئے کہ جتنے مرضی نوٹیفیکیشن آئیں مجھے کوئی اثر نہیں پڑے گا جہاں بھی ٹرائل کریں پبلک موجود ہوگی میڈیا موجود ہوگا مجھے اوپن کورٹ کی وزاعت کر دیں جو خواہش کرے اسے آنے دیں گے کراچی کے آج جے اپارٹر میں آتش زندگی کا معاملہ سندھ ہائی کوٹ پہنچ گیا وگلا نے تحقیقات کے لیے سندھ ہائی کوٹ میں درخواست دائر کر دی درخواست میں آتش زندگی کا واقعہ ریگولیٹری آتھارٹی کی مجرمانہ غفلت قرار دے دیا گیا درخواست میں بینلنگ کورٹ آ پاکستان فائل سیفٹی دو در سولہ کے نفاظ کی استعداق کی گئی آج مال اموات پر فی قصد ایک کروڑ روپے معافضہ ادا کیا جائے گا وزیراعظم اور آرمی چیف کا دورہ یو اے ای پچیس ارگ ڈالر انویسمنٹ کرے گا نیگران وزیراعظم انوار اللہ کاکڑ اور جنرل آسم منیر کی یو اے ای کے ساتھ سے ملاقات توانائی پورٹ آپریشنز وارٹر ڈیپن میں سرمایہ کاری کے ایم اوز یوز پاندستخص فود سکیورٹی لاجسٹک مادنیات بینکنگ سروس میں بھی سرمایہ کاری ہوگی اور ہماس اس ریٹ کے درمیان جنگ بندی میں توسیقہ آج پہلا روز چار روز قوائدے کے تحت ہماس نے مزید گیارہ یرگ عمالیوں کو چھوڑ دیا خوانس کی کیسے رہائی پانے والوں میں نو بچے اور دو خواتین شامل ہیں رہائی پانے والوں میں موتادت فرانس جرمنی اور ارجنٹائن کی دوری شہریت کے حامل اسرائیل نے تین تیس فلسطینیوں کو رہا کر دیا تین خواتین اور تیس بچے شامل چار روزہ جنگ بندی میں خوانس نے پچاس یرگ عمالیوں کو چھوڑا بدلے میں اسرائیل نے ایک سو پچاس فلسطینی خواتین اور بچوں کو رہا کیا جنگ بندی میں دو روزہ توسی کے دوران حماز مزید بیس یرگ عمالیوں کو رہا کرے گا ہر لگ زامن جانی ایون ٹی وی کے نیو سٹوڈیو سے بھیل وقت اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایون ٹی وی ایون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر